بھلکم ڈو می تھاڑ پوڈکاست اور آج کی پوڈکاست ہے وہ سپیشل ہے کیونکہ میں گاڑی میں بات کر بنا رہا ہوں اور میں اصل میں گیا تھا باہر کہیں اور میرے دماغ میں کلک کر رہا تھا یہ آئیڈیا کہ میں یہ ٹرنڈنگ ٹوپک ہے تو اس پر پوڈکاست بنا لوں اور پھر میں اب ٹرائپوڈ اور مائک میرا میرے پاس تھا تو میں سوچا کہ پھر بنا لی جائے اور یہ جگہ تھوڑی مجھے پیس فل لگی کیونکہ یہاں پہ بالکل پارکنگ اریہ ہے یہ قسم کا تو میں نے یہاں پہ گاڑی کھڑی کی ہے اور لائک اب میں نے شوٹنگ سٹارٹ کر دی ہے تو پوڈکاسٹ کا ٹائٹل آپ کو دے کے سمجھا گی ہوگی کہ یہ کس بارے میں ہے خیر سینریو اس طرح سٹارٹ ہوا تھا کہ 11.45 پہ یہ فرائیڈے نائٹ کو جو ہے کیا نام ہے مطلب سیٹرلی نائٹ تھی یہ قسم کی سٹارٹ ہونے والا تھا تو اس ٹائم میں 11.45 پہ لائٹ چلی گی اور وہ پتہ چلا جی کہ پورے پاکستان کی لائٹ گی میرے ساتھ یہ سینریو ہوا تھا کہ کہنا میں میرے دوست نے مجھے میسیج کی اور اس نے پوچھا کہ آپ کے لائک پنڈی میں لائٹ ہے تو وہ کیونکہ پنڈی میں نہیں رہتا تو اس نے پوچھا کہ پنڈی میں لائٹ ہے تو میں نے کہا کہ نہیں مطلب میرے گھر کے قریب اریہ میں تو نہیں ہے باقی کا مجھے نہیں پتا تو اس نے کہا کہ میرے سیٹی میں بھی نہیں ہے تو میں نے کہا کیوں ایسا کیوں ہے تو کہتا ہے پورے پاکستان کی لائٹ نہیں ہے اٹویٹر چیکی ہے تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں چیک کیا میں کافی ٹائم دو تین دن بعد اس کو چیک کرتا ہوں ایپ کھولتا ہوں چیک کرتا ہوں اور اس کو میں ریسنٹ اپ سے کلیر کر کے اور بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرے اتنا کوئی خاص میں یوز نہیں کرتا اس کو تو میں نے اصل میں ٹویٹر یوز تب کرنا سٹارٹ کیا تھا جب 2019 میں کشمیر والا ایشو ہوا تھا اور وہ پلوامہ والا اٹیک ہوا تھا تو تب میں نے اصل میں ٹویٹر یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے میں اتنا یوز نہیں کرتا تھا میرا 2013 کا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا تو جلائی کا بناوا ہے لیکن میں یوز نہیں کرتا تھا لیکن میں نے اس ریسنٹ ڈائم میں کافی زیادہ یوز کی ہے اور کشمیر ایشو پہ اور ان سارے سوشل ایشو پہ سب پہ میں نے لائک ٹویٹس کی ہیں لیکن خیر موونگ آن اپنے واپس اپنی پوڈکاسٹ کی طرف آتے ہیں تو اس طرح مجھے میسیج سب کی آنا شروع ہو گئے اور سارے دوستوں نے میرے سے پوچھا کہ تیرے ایریا میں لائٹ ہے تیرے ایریا میں لائٹ ہے جو پنڈی میں رہتے تو انہوں نے میرے ایریا کا پوچھا جو بائی رہتے تو انہوں نے پنڈی کا پوچھا تو اس طرح سب نے پوچھا میرے سے کہ لائٹ ہے اور میں سب کو یہ جواب دیکھے بھائی نہیں لائٹ نہیں ہے تو ایک ہی بند ہے میرے فرنڈ نے لائک کا کہ یہ ایک میم بن سکتی تھی اس پہ کیونکہ لائک اس ایک اب جو میں بات کروں آگے وہ کنیکٹڈ ہے اس بات سے کہ وہ کہتا ہے کہ لائٹ گئی بھی ہے تو کہیں اس طرح نہ ہو کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دے انہوں نے حملہ کرنا ہوگا تو وہ یہ لائٹ کو کیوں دیکھے گا وہ تو کسی بھی دیکھے وقت ہم پھر کردے گا تو اس کا لائٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے خیر اس بات پہ بھی کافی میمز بنی جی کہ میرز کیا بنی کہ خیر لائک رومرز پھلے کہ بھائی انڈیا نے اٹیک کر دی اور اس وقت جیسے لائٹ بند ہوگیا یہ ہوگیا وہ ہوگیا اور کئی رومرز یہ بھی تھے کہ پرائم نیسٹر عمران خان پہ اٹیک ہو گیا اور کئی رومرز یہ تھے جی کہ بلوچستان میں کوئی اٹیک ہوگیا اور کئی رومرز کچھ اور اس طرح کافی رومرز تھے اور لائک میمز بھی کافی بنی ج کہ ہمارسلال آ گیا اور آرمی نے ٹیک آور کر لی اور یہ اور وہ بھی 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 كتش لگب Max sortisc اینڈینز político جسدنی بھی بھی اور میں نے ایون اس میں کافی اینڈینز کو کو نوریس کیاากhiنڈینز جو تھے اینڈینز وہ آکے ڈھولنگ کر رہے تھے اور میں کافی ہیران ہوا کے لیکن۔ انڈینز کا اس میں کیا وہ بنتا ہے کہ انڈینز کو ٹرول گرے پاکستان نہیں کر رہے جلو سمجھ جاتی تھی انڈینز کا کیا لوجیکل کوئی وہ پوائنٹ نہیں بنتا کہ انڈین سکیوٹ رولنگ کر رہے ہیں خیر موونگ آن تو یہ میرا لائک فرسٹ ایکسپیرینس ہے کسی ٹرنڈنگ ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا تو لیٹس چیک کہ کیسی جاتی ہے یہ ویڈیو اور کیسا اس کا رسپونس رہتا ہے تو اس کے بعد میں دیکھا کروں گا کوشش کیا کروں گا کہ ٹرنڈنگ ٹاپک پہ بنا دوں میں ویڈیو تو بھائی باقی یہ کہ مجھے 2019 کی یاد آگی کہ جب انڈیا پاکستان کا سٹینڈ آف ہو رہا اور ادھر بورڈر پہ آرمی لڑی ہیں دونوں سائرز کی آرمی لڑی ہیں پاکستان اور انڈیا کی اور پوری دنیا اس اس میں خطرے میں کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہ ہو جائے اور یہاں پہ پاکستانی اور انڈیا عوام انڈیا عوام کا تو مجھ اتنا نہیں اندازہ لیکن پاکستانی عوام کا مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے پاکستانی میمز وہ دیکھیں اور پاکستانی عوام جو ہے وہ لگی ہوئے میمز بنانے پر ایک ٹویٹ ابھی تک مجھے یاد ہے ٹویٹ تو نہیں ہر میم کیا میم تھی وہ ٹویٹ کہہ رہا ہوں میم تھی وہ اور وہ میم یہ تھی کہ انڈیا ایئر فورس کا پلین آیا ہے اس نے تھوزنڈ کے جی بامز گرائی ہیں اور وہ آگے گیا ہے اور نیچے لکھایا جی دس میسیج اور وہ خیر میں نے ٹویٹ بھی کی تھی وہ پکچر اور لائک میمز میں نے خود میں خود میمز بناتا رہتا ہوں لیکن ایک حد تک ہوتی ہیں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی ایک پکچر دی تھی کہ کہنا میں اس تیس منٹ میں پاکستانی عوام نے ریکارڈ بریک کر دی اور پانچ کروڑ جو ہیں پانچ کروڑ میمز بنائی ہیں مطلب ففٹی میلین میمز بنائی ہیں اور میں لائک حیران تھا کی یار یہ کیا لائک کیا اس کو بندہ کیا لوگ سوچتی ہیں تو خیر موونگ آن کچھ ہاں ایک بات میں خاص کہنا چاہتا تھا اس پوڈکاست سے پوڈکاست میسیج دینا چاہتا تھا یہ کہ کچھ پاکستانی یوٹیوب چینل ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت لائک رومرز پھیلائے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی رومرز پھیلاتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ وہ کیا نہ میں کچھ بھی ہوگا نا بس اس کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کریں گے اور جی چائنہ سے ڈیل ہوگی اور پاکستان کی رشیہ سے ڈیل ہوگی اور یہ ہو گیا اور پاکستان پور پاکستان سپرپاور بانگی اور یہ فلانا ڈمکہ اس طرح کر دیا پاکستان اس طرح کر دیا انڈیا پہ اٹیک کر دیا انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا چائنہ نے انڈیا پہ اٹیک کر دیا اور پوری دنیا میں لڑاتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہ ملے تو جی بل گ 1991 بنا رہا ہے کروکہ کا عجیب ہی ان کا epidemiology بنا رہا کہ جیسے پتا نہیں پڑا کوئی admire کیا کہتے ہیں اس کو ان سے بڑا کوئی like knowledge والا بندہ ہی نہیں ہے ان سے زیادہ کسی بندے کے پاس knowledge ہے ہی نہیں خیر میں ان چینلز کا نام نہیں لوں گا لیکن ایسے چینلز ہیں یوٹیوب کمیونٹی میں اور باقی جو ہے میں اپنی کچھ ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل دینا چاہوں گا پچھلی جو ویڈیو تھی اس ویڈیو میں ہم نے تین سٹوری سنانی تھی جبکہ دو سنائی ہیں اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ پارٹ رائے گا اور اس میں ایک سٹوری وہ ہوگی اور ایک سٹوری کوئی اگلی ہوگی اب اگلی پودکاست جو ہوگی وہ کچھ ٹریفک کے بارے میں ہوگی اللہesser میں بتانا نہیں تھا لیکن میں بتا رہا ہوں تو وہ کچھ ٹریفک سے ریلیٹیڈ ہوگی ٹریفک سے ریلیٹیڈ تو کیسے ہوسکتی ہے ٹریفک ایسہو سے ریلیٹیڈ ہوگی تو بیرل پچھلی جو پودکاسس اس میں میں یہ بتانا تھا کہ اس میں تین سٹوری جسی جبکہ ویڈیو چھوٹی رکھنے کے لیے میں نے وہ دو سٹوری سنا ہے مطلب اس میں کی ہیں اور باقی جو ہے تیسری سٹوری جو ہے وہ اگلی پوڈکاسٹ میں ہوگی لیکن خیر ابھی جو ہے اگلی جو پوڈکاسٹ ہے اس والی ٹرافک والی وہ وہ جلدی آئے گی اور اس سے پہلے ایک اور ویڈیو بھی آئے گی وہ سٹوری ٹائم ویڈیو ہے اور کیا نام ہے وہ کچھ دن تک پبلش ہو جائے گی وہ ویڈیو شوٹ ہو چکی ہے بس ایڈیٹنگ اس کی تھوڑی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے اس کی اور بس اپلوڈ ہونی رہے گی ہے تو اس ویڈیو کے بعد کیا نام ہے وہی ویڈیو آئے گی تو اگر ویڈیو پسند آئیے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں اور بس ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو پسند آئے گی